ایسی ریم ڈی جو آپ کے نہ صرف ایکنیز کو ختم کرے گی بلکہ آپ کے فیز پہ جو داگ دھبے پڑ گیا ہے اس کے لیے بہترین ٹونک ہے تو آپ کے چہرے کو گورا چٹا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا فیز بہت ہی خوبصورت کرے گی جیسے کہ آپ میرے ماتے پہ دیکھ رہے ہیں تین چار دن پہلے گرمی دانے نکلے تھے ٹھیک ہے ابھی میں یہی نسکہ استعمال کر رہی ہوں اور وہ جا رہے ہیں جی بلکل جار اتنی جلدی نشان نہیں جاتے ابھی آپ دو دن بعد میری پھر سے ویڈیو دیکھنا بلکل ختم ہو چکے ہوں گے تو جی ہاں آپ بھی یہ استعمال کیجئے آپ کے چہرے پہ جتنے بھی اکنیز ہوں گے گرمی دانے ہوں گے وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے نمبر ون میں نے پیچھ لیے دو چمچ ملتانی مٹی اور یہاں میں نے لیا ہے سندل سندل جو ہے آپ کو پنسار سے کھلا بھی مل جائے گا جیسے بھی میں نے ویسے آپ کو رکھانے کے لیے یہ دکھایا کہ یہ سندل ہوتا ہے لکڑی اس کی یہ اوپر ڈبے کے اوپر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایسی ہوتی ہے سندل پاورڈر آپ کو کسی بھی پنسار سے یا پھر کوسمیٹک شوپ سے مل جائے گا یہ بہت ہی تھوڑا ملتا ہے لیکن یہ فیس کے لیے بہت افیکٹیف ہے فیس پہ جب بھی آپ لگاؤ گے آپ کی سکن جو ہوگی وہ ٹونی چینج ہو جائے گی ڈاک سے بلکل لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی فوری طور پر ریزلٹ ملتا ہے تھوڑی حلدی ایڈ کریں گے تین سے چار چھوٹی حلدی ایڈ کریں گے حلدی آپ کو کہیں سے مل جائے گی کیچن کی حلدی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سکن کے لیے جو استعمال علاق سے ہوتی لیکن میں کیچن والی استعمال کرتی ہوں میرے فیس پہ کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوئی یہ زیادہ ڈال گی تھی آپ نے تین سے چار چھوٹی ایڈ کرنے یہ بوزرہ ڈال گئی لیکن پھر بھی میری یہ فیس پہ جلن نہیں کرتی تو اس لیے میں استعمال کروں گی ہزبینڈ کے فیس پہ ہم اپلائے کر کے آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد یہ روز وارڈر س اس کو آپ ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں سپری بھی کر سکتے ہیں اپنے فیس پہ تو تھوڑا سا یہ ایڈ کریں گے آپ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ٹومٹر کا جوس جو ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے اچھے طرح کیسے مکس کریں گے تقریبا آپ نے کتنے منٹ تک لگانا ہے پچیس منٹ تک لگانا ہے ڈیلی بیسیز پہ لگا سکتے ہیں ہفتے میں تین دفعہ لگانا کمپلسری ہے تقریبا جب آپ اسے اگر ریگلر بیسیز پہ ل گائیں تو دو ہفتے اگر ریگلر استعمال کرتے ہیں ساتھویں دن سے چودھویں دن میں جو آپ کے فیس پہ نکھار آئے گا ایسی چیز آپ سوچو گے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں ڈھونڈی مجھے پہلے کیوں نہیں ملی میں نے پہلے کیوں نہیں بنائی گا جناب بہت اچھی ریمڈی ہے سندل اس کی اندر ہم نے ایڈ کیا تو ایٹ مینز ہم نے ایک ایسا مہنگا پرڈکٹ ایڈ کیا ہے جس کا مقابلہ کوئی پرڈکٹ نہیں کر سکتا یہ بیوٹی پرڈکٹ ہے یہ بیوٹی پرڈکٹ میں استعمال ہوتا ہے یہ وائٹننگ کے لیے امپورٹن رول پلے کرتا ہے یہ آپ ماتھے پہ جو دانے دیکھ رہے ہیں دو دن بار ریمڈی میری چیک کرنا بلکو ریموو ہو جائیں گے کیونکہ میں اسی چیز کو استعمال کر رہی ہوں دار کر آپ کے کبھی بھی نہیں ہوں گے آپ کے فیس پہ اکنیز نہیں ہوں گے بلیک ایڈ وائٹ ایڈ ختم ہو جائیں گے تو میرے کینپس کا مساج کی گئے خوشک ہونے پہ نیم گرم پانی کے ساتھ اسے اتاریے جب ل کیجئے بنائیے یہ نہیں کہنا سندل بہت مہنگا ہوتا ہے یہ دو سو تیس یہ ایک سو روپیکہ بھی تھوڑا سا مل جاتا لیکن بہت کم ملتا ہے اسے ایڈ کیجئے اپنی چیزوں میں ماسک میں کریموں میں اور مجھے بتائیے لائک کیجئے چینل ہے میرا انمول بیٹیپ شورٹ وہاں بھی میں کریمیں بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں نہیں تو وہاں اپ ڈیٹ ملتی رہی تینکیو سومج جی